جی پرکاس نارانتی جی پرکاس ناران کا جنم 11 اکٹوبر 1902 کو ترتکالین بیہار کے ستاب دیرائے نامگام میں ہوا وہ ایک مدن ورگی پریوارش شمندی تھے ان کے پتا کا نام حرشو دیال شریواستو تھا وہ ایک سرکاری ادھکاری تھے تتہا جی پرکاس ناران کو بھی اپنے ہی سمان سرکاری ادھکاری بنانا جاتے تھے جی پرکاس ناران آرم سے ہی انترم کی تھے یہ دیوے سرکاری ادھکاری بن جاتے تو انہیں کوئی نہیں جانتا جی پرکاس ناران نے اپنی آرم بیگ سکشہ اپنے گاؤں کے ویڈالے سے پرارم کی وہ سرو سے ہی ایک پرتبہ سالی ویڈار تھی تھے پرارم بیگ سکشہ پرافت کرنے کے پسچات جی پرکاس ناران کو پٹنا کے ایک سکول میں پویش دلائے گیا جب وہ کولیج کے ویڈار تھی تھے تو انیس سو بیچ میں مہتمہ گاندی کے نیترطوں میں ایشی یوگ اندولن میں بھی شامل ہوئے تھے پرانتو انیس سو بائیس میں ایشی یوگ اندولن سماپت ہونے کے پسچات انہوں نے پونے اپنی سکشہ پرارم کی جو انہوں نے ایشی یوگ اندولن کے قارن چھوڑ دی تھی بھارت میں اپنی پڑھائی پونے کرنے کے پسچات اوچھک سے اپرابت کرنے کے لیے شوڑہ مہی انیس سو بائیس کو امریکہ چلے گئے وہاں انہوں نے شاماجی جیون کے وشے میں ایم میں کی پرکشے پاس کی اپنے امریکہ پرواز کے دوران جی پی نے انیکو مارکس وادی ویچاروں کے رچناوں کا دین کیا تتھا مارکس وادی ویچاروں سے بہت پرباوید ہوئے جن بدوانوں کے رچناوں کا جی پی نے دین کیا تھا ان میں اینا تولے، ایونسن، میکسیم، گوھرکی، کارل مارکس، لینین، ٹرسکی اور ایم این رائے آدھی کا ناوی سے اس طور پر ورنانی ہے انیس سو انہیس میں جی پرکش ناران امریکہ سے بھارت آئے جی پرکش ناران نے انیس سو انہیس میں بھارت آ کر سارلنک جیون میں پروش کیا اس کے لئے بھومی کا ان کی پتنی کے دور پہلے سے ہی تیار کر دی گئی تھی جی پرکش ناران کی پتنی پر باوتی ہے کانگریشی نیتا کی پتری تھی تطہ انہوں نے جے پرکاس ناران کے امریکہ پرواز کے دوران گاندی جی کے آسرم میں کاری کیا تھا جے پرکاس ناران کی پتنی نے گاندی آسرم کے کاری کے دوران ہی یہ نشطے کیا تھا کہ وہ برمچارنی رہے گی تطہ دیش کی سوا میں اپنے جیون کو ارپیت کرے گی جے پرکاس ناران کے رازنیتک جیون کا آرم پٹنا سے ہی آرم ہو گیا تھا پرانتو امریکہ پرواز کے دوران وہ مارکس وادی ساہیتے کے سمپرک میں آئے تطہ مارکس واد کا ان پر گہرا پرواز پڑھا انہوں نے انہی سو انتیس میں بارت آنے کے پسچات انگاندی جی سے ملاقات کی اور اس کے بعد وہ پنڈی جوارلان نیرو کے سمپرک میں آئے انہوں نے انہی سو انتیس میں لاہور کے راشتے اندولن کے اس احتیاسک سمیلن میں بھاگ لیا جس کے ادھیک پنڈی جوارلان نیرو تھے تطہ انہوں نے پوراں سوراجے کو راشتے کانگریس کا انتیم ادس سے بھی گوشت کیا تھا جے پرکاس ناران نے نیرو جی کو اتے دیگ پر باوت کیا تطہ انہوں نے کانگریس کا سچی نک کیا انہی سو تیس تطہ انہی سو اکتیس کے سیو نے اگیان دولن کے دوران جب ماتمہ گاندی سہید سبھی بڑے نیتوں کو بندی بنا لیا گیا تھا تو کانگریس کی گتی ویڈیوں کو جے پرکاس ناران نے جاری رکھا پرانتو ستمبر انیس سو بتیس میں انہیں بھی مدراز ریلوے سٹیشن سے گرفتار کر کے ناسک جیل بیج دیا گیا جے پرکاس ناران کے جیون میں ناسک جیل نے مہتفون بومی کا نبائی یہاں پر ان کی ملاقات انیک شماعز وادی نیتوں سے ہوئی اس میں اشوک مہتا مینو مشانی آدھی پر مکتے ان شماعز وادی ویچارکوں نے ایک شماعز وادی گھٹ بنانے کا نینے لیا انیس سو چوتیس میں جے پرکاس ناران نے آچاری نریندر دیو اشوک مہتا آدھی نیتوں کے شاتھ مل کر کانگریس شماعز وادی دل کی ستابنہ کی یہ ایک الگ راز نیتک دل نہیں تھا پران کانگریس کے ساماجک نیتاؤ نے بھارتے راستے کانگریس کے اندر ہی ایک الگ شماعز وادی گھٹ بنائے تھا ان کا عدد سے بھارتے راستے کانگریس میں شماعز وادی ویچار دارہ کا شماعش کرنا تھا نیروزی ادپی شماعز وادی ویچاروں کے شمر تھے پرانتو اس گھٹ میں سامن نہیں ہوئے دیویتی ویشوید کے دوران شماعز وادی نے تو انہیں بریٹیس شماعز کے ویرود جبردست آندولن چلائے انیس سو انچالیس میں جب بریٹیس سرکار نے بھارت کے بھی اس یود میں شامل ہونے کی گوشنا کر دی تو جے پرکاس نارا نے ان کا ویرود کیا جے پرکاس نارا نے یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ ایک سمراج وادی یود ہے اور ہم اس کا ویرود کرتے ہیں ہم ہمارے لئے شکتن ترتا پرابت کرنے کے لئے اس یود کا لاب اٹھانے جا رہے ہیں انہوں نے آوان کیا کہ ابریٹیس سمراج واد کو شماع کرنے کا اوچید سنا آ گیا ہے جے پرکاس نارا کو انہیں نیتاؤں کے ساتھ بندی بنا دیا گیا انہوں نے پھر اپنا سنگھر سارن کر دیا گاندی جی دوارا اگست انہیں سو بیاریس کا بھارت چھوڑاں دولن سماج وادی نیتاؤں کے دباؤ کے کارنی چلائے گیا تھا جے پرکاس نارا کو پھر بندی بنا لیا گیا پرانتوے جیل سے بھاگ نکلے اور رامن اور لویا کے ساتھ بھومی گت کرانتی کا نیگتی دیو میں سامن رہے ہیں بریٹس سرکار نے ستمبر انیس سو تیاریس میں جے پرکاس ناران کو پنائی دریفتار کر لیا اور انیس سو پنتالیس میں انگلینڈ میں مجدور دل کی سرکار بنی مجدور دل کی سرکار کا روح بھارت کے پرتید نرم تھا تظہ انہوں نے بھارت کو سبتن ترتا دینے کا وعدہ کیا انیس سو چھانس میں ایک کیبینٹ میشن بھارت آیا تظہ جے پرکاس ناران سہیت انیک نیتاؤں کو رہا کر دیا انیس سو چھانس کے کانگریس ادیوشن میں گاندی جی نے جے پرکاس ناران کو ادیکس بنانے پرستا رکھا پرانتو کانگریس کاری کارنین نے اسے سوکار نہیں کیا جے پرکاس ناران بھارت کو پون سبتن ترتا پرافت ہونے تک بیٹی سرکار سے کسی بھی پرکار کا سہیو کرنے کے پرکش میں نہیں تھے بھارت کی سبتن ترتا کے پہشات سمجھ بادی گھٹ بھارت ایرہ سٹے کانگریس سے الگ ہو گیا اور انیس ورطالس کے وارشیق سمیلن میں اس گھٹ کے نیتاؤں نے بھاگ لینا نہیں دیا